گورکپور محصہ میں بھوچپوری کلاکاروں کو منچ دینے کا کام کیا جا رہا ہے جس میں شنیوار کو منچ کی مخ آکرشر پد مبوشر شاردہ سنہ پٹنا سے چل کر گورکپور پہنچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاردہ سنہ نے کہا کہ سالوں بعد وہ گورکپور آئی ہیں اور گورکپور کے بدلاؤں کو دیکھ کر ان کو کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے انہوں نے ورطمان دور میں بھوچپوری گائیکوں کے دورہ اشلیل گیتوں کو گائے جانے پر اپنی ناراضگی ویقت کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں اب گائیک ترنت شہرت پانے کے لیے کچھ بھی گانے کو تیار ہیں جو بھوچپوری کی گریمہ کو ٹھیس پہنچا رہا ہے گورکپور نیل سے بات کرتے ہوئے بھوچپوری کی گائیک اشاردہ سنہ نے کہا دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ گورکپور میرے پہلی بار آنا نہیں ہوا ہے ہاں بہت زمانے کے بعد میں آئی ہوں میں 20-25 ورشوں کے بعد آئی ہوں ایسا مجھے یاد ہے پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور جب میں آئی ائرپورٹ پر ہی لکھا ہوا دیکھا گورک شرنات ائرپورٹ بہت اچھا لگ میں نے پوچھا گورک کیوں نام ہے سب بتایا ہمارے ساتھ جنہوں کو لینے گئے بہت اچھا لگا اور گورکپور شہر میں بہت سارے بدلاؤ ہم نے دیکھے ہیں جو پہلے آئے تھے مجھے لگتا ہے کہ گورکپور کے لوگوں کے دلوں میں میرے پتی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت 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 بھولت ہوں میں گورکپورا ملاقات ہوگی کی نہیں لیکن میں ملنا جو چاہتے ہیں مجھے بھی اچھے لگتے ہیں یوگیاں جتنا صرف گانے کی بات نہیں کی جائے تو ٹھیک رہے گا کہ گائن تو ہے ہی بہت مکھ ہے ساہتی بھی ہے ساہتی ہے بیوہار ہے گائن ہے اس کے پرتی لوگوں کا لگاؤ ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت اس میں کئی ساری کمیاں بھی ہیں پر ان ساری باتوں کے باوزود میں ایک بات ہوں گی کہ بہت ساری بہت شاہیں ہیں جن کو اسٹم انسوچی میں شامل کیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب بھوجپوری کو اسٹم انسوچی میں شامل کرنے میں کوئی مشیش دکت آنی چاہیے اب آنا بہت ضروری ہے اور دوسری بات ہے کہ شبدوں کی بات آپ نے کیا ہے میرا خیال ہے کہ جو بھوجپوری کی ابھی کی سکتی ہے شاید اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوگے لیکن جو بھوجپوری فلمیں آ رہی ہیں ان میں اشیلتہ بڑھتے جا رہی ہے جس کو لے کے سمائے بات چیز دیتا ہے یہ تو بلکل صحیح بات ہے یہ بھوجپوری کا یہ سنکرمن کال ہے اور یہ بہت ہی دکھد ہے دکھدائی ہے اتنی اچھی میٹھی بھاشا اتنی سمرد بھاشا ہے اور ہم بھوجپوری کے نام پر کیا کر رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیا پروس رہے ہیں کیا لوگ رہن کر رہے ہیں بہت ہی دکھدائی ہے یہ ضرور ہے کہ جو اشیلتہ جو پھیلی ہے اس کے اگینسٹ میں لوگ آویر ہوئے ہیں اب پہلے سے زیادہ آویر ہوئے ہیں لوگ بہت ہونے کی ضرورت ہے اور اس پہلانے کی ضرورت ہے اس ساتھ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ اویرنس کے ساتھ ساتھ اس کی آر میں بہت طرح کی بات بھی ہوتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بھوجپوری کو ہمیں سمبردھ رکھنے کے لیے بنائے رکھنے کے لیے اس کے پرتی نسٹھا سے یہ کام کرنا پڑے گا اس میں کچھ آدمی ہویا تو پایا کی بات ہوتی ہے نا وہ سکتا ہے کہ ہمیں دھائرے رکھنا پڑے اس کے لیے لیکن اس کے پرتی ہمیں جاگرک ہونا اور جاگرک کرنا بہت ضروری کیونکہ ہم اگر جاگرک نہیں ہونا تو ہم لاکھ سرکار کی بات کرنے گے اس کی کرنے سے بھی صرف نہیں ہونے والا یہ جب تک ہم نہیں جگے ہم آپ اس پر زیاد نہیں دیں گے جب تک کوئی اس پر کچھ نہیں کرنا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ فلموں میں جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل بہت صحیح ہے مسالہ کے بغیر تو کام کرتے نہیں ہیں سارے فلموں میں بینا مسالہ کے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کوشش کریں فلم والے بھی کہ ہم کیسا تھیم لے کہ میرا فاسک گانا تو ہو پر اس کے اوپر جو اس میں جو شب ہے وہ شب ہم چل کے ڈالیں تاکہ وہ ایک پریوار بھی سن سکے ٹھنگ سے ایک بات دوسری بات ہے کہ گیت جو آتے ہیں ان کے جو پردرشن ہوتے ہیں ان پر جو کام کر جاتے ہیں جو ڈانس وانس جو ویڈیوگرپی ہوتے ہیں وہ اور بھی برے ہوتے ہیں گانے سے بھی برے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا توہاں ڈالتے ہیں وہ تو ان سب چیزیں پر روک لگنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سبھی لوگوں کی میں کہہ نہیں ہوں میں گانے وانے سے لے کر کے جو گاتے ہیں جو لکھتے ہیں جو ایل بم بناتے ہیں جو سنتے ہیں مجھے تو کئی لوگوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ضرور ڈائیے گا وہ ضرور ڈائیے گا وہاں تو بھیجیں گے کی نہیں فرمائش بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی چیکی مجھے پتا ہے ہم کو کیا چاہیے بس یہ ہی ہے کہ بس یہ ہی ہے کہ بس اس کے پر ہے سب سے پری اگیت کونسا ہے ایک دیکھیں بہت سارا پری اگیت ہے پر جس سے سب سے چھٹکا جو بھی چھٹکا تو خیر باگ میں دیکھا جائے گا پر یہاں جو بھوچپوری کے سننے والے ہیں ان کے لئے میں اپنے بیہار پٹنا کا نام تو لوں گی نا تو وہ ضرور میں گاؤں گی پٹنا سے بائدہ بولائی دا او نجرا گئی نگوئیاں پٹنا سے بائدہ بولائی دا او نجرا گئی نگوئیاں یہ گا میکنی میکنی میکنی